سلام علیکم دوستو میں قسطنطنیہ میں سلطان کے جاسوس کو اچھی طرح جانتا ہوں جب تک ہم ٹیمپلرس کے جاسوس کو نہیں دیکھ لیتے ہم کارا جسار کو فتح نہیں کر سکتے میں اسے تلاش کر لوں گا صرف یہ بتائیں کہ کہاں آئے گا وہ ارترول نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا اسی لمحے ہوا کے پردے کو چیرتا ہوا ایک تیر نمودار ہوا اور ایلچی کے سینے میں پیوست ہو گیا بازنتینی سلیبیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا بابر نورگر اور زلجان ڈھالوں کی مدد سے تیروں کو روک رہے تھے کہاں آئے گا جاسوس ارترول نے زخمی ایلچی سے پوچھا ہانلی بازار ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے دم توڑ دیا اسی وقت ایک گھبرایا ہوا سلجوکی سپاہی جان بچا کر ایک طرف بھاگا تو ارترول غازی سمجھ گئے کہ یہی گدار ہے جس نے دشمن کو اس خفیہ ملاقات کی خبر دی تھی زلجان پکڑو اس بغت بخت کو ارترول غازی نے زلجان کو حکم دیا اور خود تلوار نکال کر حملہ آوروں کی خبر لینے کے لئے آگے بڑھ گئے اب ارترول غازی اور ان کے ساتھ ہی بازنتینی سپاہیوں کی سفید فوجی وردیوں کو لال کرنے لگے کچھ دیر بعد ہی صورتحال بدل گئی حملہ ور سب مارے گئے تھے جلد ہی زلجان واپس آ گیا گدار اس کی تیر کا نشانہ بن گیا تھا لیکن مرنے سے پہلے وہ پہلے سے وہاں چھپے شخص کو یہ بات بتا چکا تھا کہ سلطان کا جاسوس ہانلی بازار میں آئے گا اس نے ایک چہرے ڈھاپے شخص کو سب کچھ بتا دیا اور پھر میرے تیر سے مارا گیا میں نے اس کی گردن میں چھیت کر دیا زلجان کی بات سن کر ارترول غازی نے ایک گہری سانس لی سلطان کے جاسوس کی جان کو خطرہ ہے یہ بہت برا ہوا ہمارے اندر موجود گدار ہمارے دیگر دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہیں جب تک ہم ان گداروں سے نہیں نمٹ لیتے ہم اپنی منزل کی طرف کامیابی سے نہیں بڑھ سکتے نورگل بولا بلکل ویسے یہ گدار ہمیں چوکس بھی تو رکھتے ہیں بابر مسکر آیا میرے جابازو اس زرزمین پر ہماری جنگیں مختلف ہوں گی ہمیں اس ملک میں ہر روح اور ہر لمحہ محتاد رہنا ہوگا دشمن چالوں پر چالے چلیں گے ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی چالوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں انہی کی زبان میں بات کرنی ہوگی ارترل غازی نے کہا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل ترکش اردو ویس کو سبسکرائب کریں